ویلکم بیک خبر آپ کو دیں لاہور چیمبر آف کامرس میمبران کی حکومتی معاشی پالیسیوں پر تنقید لاہور چیمبر کے میمبران کا کہنا ہے کہ ویدھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہر تعلو میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی منی بجٹ میں ویدھولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس میمبران کی حکومتی معاشی پالیسیوں پر تنقید کی گئی ہے لاہور چیمبر کے ممبران کا کہنا ہے کہ ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڈتالوں میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ رہی ہے منی بجٹ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے لاہور چیمبر آف کامبرس ممبران کی حکومتی معاشی پالیسی پر تنقید کی گئی خالد پرویس کا کہنا ہے کہ منی بجٹ میں ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے میمبر لاہور چیمبر نے مزید کہا کہ ویڈھولنگ ٹیکس کے خلاف ہرتالوں میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ ہے الماس حیدر نے کہا کہ ٹیکس میں جب بھی ہرتال کی گئی ہمارے جانب سے جب بھی ہمارے جانب سے مظاہرہ کیا گیا تو الیکشن سے پہلے تحریک انصاف نے اس میں ہمارا ساتھ دیا اسے حوال سے مزید تفصیلات جان لیں گے زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زاہد عجب بالکل لاہور چیمبر و کامرس میں آج گوانر پنجاب نے دورہ کیا اور یہاں پر بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی کاروبری تفقے کو بڑا حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ حالات جلد بہتر ہو جائے وہ جلد اقدامات کر رہے ہیں وہ لانگ سور میں وہ صرف پانچ سال کے لیے اقدامات نہیں کر رہے میمبران ان کی بھی یہ باتیں سنتے رہے لیکن آخر میں جب میمبران کی باری آئی لاہور چیمبر کے کام چیمبر و کامرس پہ تو انہوں نے گوانر اور ان کی حکومت پر شدید تنکیب شروع کر دی جس میں خاص طور پر ساجر اینما فالد پرویز ہے انہوں نے یہ خاص طور پر کھل کر کہا جو بیڈھولڈنگ ٹیکس جو بینک ٹرانزیکشن افتر لگا تھا جسے ہم نے اڈالے شروع کی مطلعی نون کے حکومت کے خلاف تو تحریک انصاف کی تمام قیادت بشمول عمران خان ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل زیادتی ہوئی ہے یہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے لیکن اب وہی ٹیکس جو پہلے ڈیرو پوائنٹ پور پر پھیڑ تھا